میک ان بھلیسا ڈوڈا جمو اینڈ کشمیر بھال انڈسٹری کنگ آف واش لکیٹیڈ ان بھلیسا ڈوڈا جمو اینڈ کشمیر ڈیلز ان سوپس اینڈ ڈیٹرجنٹس ہم چناو کے لیے پور طریقے سے تیار ہیں دیکھیں لیفٹیننٹ گورنر منوش شنہ صاحب نے آج پی ٹی آئی کی جانکاری کے دوارہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر بار بار چناو کروانے کی دعای دیتے ہیں بیان ہے بھارتی جنتہ پارٹی اسمبلی کے چناو جمو کشمیر میں کروانے سے در رہی ہے بھاگ رہی ہے اور میں ان سے کہوں گا لیفٹیننٹ گورنر منوش شنہ صاحب سے آپ پہلے جائیے کیندر میں اور گرہ منتری ہوم منسٹر امید شاہ جی سے پوچھئے اور پردان منتری نرندر موڈی جی سے پوچھئے کی جمو کشمیر میں چناو کروانے ہیں یا نہیں کیونکہ ایک مہینہ پہلے ہی ابھی ہمارے امید شاہ جی نے ایک بہت بڑی ہائی لیول کی میٹنگ نیشنل پریزیڈنٹ جی پی نڈا خود بھی امید شاہ جی تھے اور جمو کشمیر کے دو میمبر پارلیمنٹ تھے وہاں پہ یہ فیصلہ لیا گیا کہ جمو کشمیر میں کوئی چناو اسمبلی کے نہیں کروائے جائیں گے اس سے پہلے پارلیمنٹ کے چناو کروائے جائیں گے یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے گرہ منتری امید شاہ جی نے اور ان کے راشتی ادھاکس جی پی نڈا اور جمو کشمیر کے دو میمبر پارلیمنٹ اور ان کے پردیش ادھاکس نے یہ مان لیا کہ جمو کشمیر میں چناو یہ بالکل ہار جائیں گے اور جمو کشمیر میں چناو نہیں کروائے جائیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی یہ چناو کروانا چاہتے ہیں تو میں لیفٹیننٹ گورنر منوز شنہ صاحب سے یہ کہوں گا کہ پردھان منتری جی کو بولیں اور امید شاہ جی کو بھی بولیں اور ہم بھی یہ مان کرتے ہیں کہ پردھان منتری نرندر موڈی جی اور گرہ منتری امیشا جی جو پارلیمنٹ کا سیشن چار تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اس میں اعلان کریں کہ جمو کشمیر میں اسمبلی کے چناو پارلیمنٹ کے چناووں کے ساتھ کروائے جا رہے ہیں نمبر ایک دوسرا ہم یہ بھی کہیں گے کہ پردھان منتری جی پارلیمنٹ میں پردھان سبا کے اسمبلی کے چناو کروانے کا اعلان کریں اور ساتھ میں یہ بھی کریں کہ جمو کشمیر کو لے کر کے کب ریاست کا درجہ اور اب بھارتی جنتہ پارٹی ہر روز یہ پیروی کرتی ہے کہ وہ جوگروں کی حمایتی ہے آج کچھ سکرٹ میٹنگ بھی ہو رہی ہے آر ایس ایس اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کیا لگ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پانچ راجیوں کے چناو سے پہلی یہاں پر کچھ اتل پتل کیا جائے دیکھئے آج دو دن کی ہائی لیول میٹنگ جو ہے وہ آر ایس ایس اور بھارتی جنتہ پارٹی کی ہو رہی ہے تو اس میں اعلان کریں نا پتہ چل جائے گا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کتنی تیار ہے جمو کشمیر میں ویدھان سبا چناو کروانے کے لیے انہیں معلوم ہیں انہوں نے جمو کشمیر میں پانچ اگرس دوہزار انیس کے بعد صرف جمو کشمیر کی عوام کو دوگرا ریاست کو دوگرے دی ریاست کی برباد کرنے دے علاوہ بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس نے ککھنی کی تا جمو کشمیر کی نلام کری ہو رہا پاور پروجیکس شراب دا مافیا لیکور مافیا مائننگ مافیا سمارٹ میٹر ٹول پلازاز سب بیچ لیے ہی ہوں یعنی کہ ان کو آئینے میں مو دکھ رہا ہے اپنا بالکل اسی لیے تو یہ بھاگت ہے اگر یہ چناو کروانا چاہتے ہیں تو آج اتنی بڑی راشتری بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ جمو کشمیر میں چناو کروائے جائے لیکن بکتر 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 تن یہاں کے LG جو ہے لگاتار یہی کہتے ہیں کہ چناو ہوں گے لیٹینٹ گورنر نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ تب تک جمو کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کی جمو کشمیر میں اسمبلی کے چناو نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نہ تو یاست کا درجہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی جمو کشمیر کو ڈوگرا لیاست کی واپسی چاہتی ہے نہ یہاں کا سٹیٹ سبجیک نہ یہاں کا ہماری لیاست کو واپس کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی یہاں کیا جمو کشمیر لڈاک پیو کے گلگٹ بلٹستان کی یونیفیکیشن چاہتی ہے یعنی کہ لیٹینٹ گورنر کا یہ کہنا ہے کہ وہ جمو کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ویدان صاحبہ کے چناوپ نہیں ہوں گے تو یہ صاف بات کرتا ہے کہ نیاست کا درجہ ہاں پردان منطری جسے ہم ضرور پوچھیں گے کہ وہ پارلیمنٹ میں ہمیں یہ پتائیں کہ جمو کشمیر کا جو سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ جس انسٹرومنٹ آف اسیشن جو ہمارے ڈوگرا مہراجہ جمو کشمیر لڈاک پیو کے گلگٹ بلٹستان کا بھارت کے ساتھ کر کے گئے تھے اس الہاق کی شرطوں کے اوپر آپ کا کیا سٹینڈ ہے جمو کشمیر لڈاک پیو کے گلگٹ بلٹستان کو کب جمو کشمیر ریاست کا حصہ بنائیں گے لازٹ پارلیمنٹ سیشن ہے اس سے پہلی ال جی کا یہ بیان پچھلی بار بیان آئے تھا میں بتیس ہزار نوکری دے دی لیکن کندر نے کہا ہتیس ہزار دی اب اب یہ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوگی ان کو پتہ ہے لازٹ سیشن ہے کہ کچھ نہیں ملا ہے نہ نوکریہ نہ روزکاری کچھ جمو کشمیر کی عوام کو نہیں ملا پچاس ہزار نوکری تو دی نا مودی صاحب نے پچاس ہزار نوکری وہ پورے ہندوستان میں دی دو ہزار چودہ میں دو کروڑ نوکری ہیں ہر سال دینے کا وعدہ پورے ملک کو دیا تھا جمو کشمیر کے کتے لوگ تیس لاکھ بیروزگار نوجوان ہو گئے ہیں میرے مترو اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ میں یہاں پہ مہاراجہ حریر سنگھ جی کے چرنوں میں کھڑا ہو کر کے آپ کو یہ بول رہا ہوں ان کے سارے وعدے یہ سارے جمو کشمیر کے ڈوگرا لوگیں گی گمراہ کرا دے ہیں انہیں کوئی فارمولا نہیں ہے اور انہیں سانو برباد کرنا ہے انہیں برباد کری ہو رہا اور اب افسوس اس بات کا ہے کہ دسوں بربادی دا فارمولا دا دوسرے تیار کری ہو رہا لیکن جمو کشمیر کی عوض اور ایک مبارک کی بات میں دینے والا ہوں سبھی لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ ایک تو سب سے بڑا نقصان جمو کشمیر کو جو پہنچایا ہے وہ بھارکی جنتہ پارٹی نے ایک ایک ان کے نیتا نے چار چار پیجیز بنائے ہوئے ہیں پورٹرل سوڑے ہوئے ہیں جو بی جے بی کا گودی میڈیا کا کام کرتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ نقصان کرتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹ برم پھیلا رہے ہیں اور اخوارے بھی پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا ایسا گودی میڈیا ہے جو ایسا چھاپ دیتا ہے جھوٹ کا پرچار کرتے ہیں سچائی کو سامنے نہیں آنے دیتے ایک کروڑ تیس لاکھ حوام تین سو ستر چاہتی ہے پینتیسے چاہتی ہے ریاست کا درجہ چاہتی ہے اور یمو کشمیر کی بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی یہ ساجش کر رہی ہے کہ کشمیر کو الگ ریاست بنایا جائے اور جمو کلیہ بنایا جائے تین سو کتر کے تحر کچھ آسی سٹیٹس بنایا جائے بلکل صحیح ہے کیونکہ یہ اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے چڑاو میں اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ میں جو ہم نے پیٹیشنز دائیت کی ہوئے تین سو ستر پینتیسے کی وہ اس کا فیصلہ آنے والا ہے ہم نیا شردی انتر بنایا نیا شردی انتر آپ کہہ سکتے ہیں بترکار میتروں کی انہوں نے تیار کر دیا ہے لیکن ایسا ہونے نہیں دیں گے ہم چممو کشمیر لڈاک پیو کے گلگٹ بلڑیستان جو ہماری ویراست ہے اس کو نئی ریاست میں سمیٹیں گے ہمیں کوئی تین سو اکتر نہیں چاہیے کوئی اور بٹوارہ نہیں چاہتے ہیں اور اپنا دوگرہ ریاستگیہ سے واپس لئی آنا ہے اور ساڑھی سنگرش جنگ چاری رہنی ہے جندے تک سرہ سٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ اور جنہیں شرطیں اوپر مہراجہ حریر سنگ جی جمہو کشمیر دا الہاک بھارت کرنے کریے گئے ہے وہ والی ریاست ہمیں چاہیے